ہیلو ویورز آئی ایم اے سانسوری آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اے انگریش نمبرز ویورز فیڈیو شروعنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کی بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ میرے ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں ویورز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جین آسٹن کا ایک فیمس جو ہے ناول ایما ایما جو ہے وہ بہت ہی فیمس ناول ہے جین آسٹن کا اور جین آسٹن جو ہے ان کے ایک ڈسٹنکشن ہے کہ یہ جو لیڈی ہے یہ زیادہ جو ہے اپنا ان کے جو ناولز ہیں وہ دومیسٹک جو پرابلز میں ہوتے ہیں ان پر جو ہے اس نے اپنے ناولز لکھے ہیں یہ زیادہ سوشل بیڈیس ہی لیڈی لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے جو ہے زیادہ ہمارا جو دومیسٹک پرابلز ہیں اس پر جو ہے نے اس نے اپنے ناولز لکھے ہیں اور اس کے ناول میں کوئی ایسی سپر نیچرل ایلیمنٹ نہیں ہوتا جس میں کوئی ایکشن ہو کوئی فائٹ ہو لڑائی ہو وار ہو یا کوئی اس طرح کے ایکشنز ہو تو اس میں کوئی وائلویشن ہو اس طرح کی چیزیں اس کے ناول میں میں نہیں ملتی بلکہ یہ ان ایشیوز پر بات کرتی ہیں جو ہماری حقیقی زندگی میں جو ہے وہ بہت اہم ایشیوز ہوتے ہیں اور ان کی جو پریفرنس ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ میریش پہ ہوتی ہے اور لاب پہ ہوتی ہے اور اس پر جہاں انہوں نے اپنا اس سیجیکٹ پہ جو ہے یہ ناول لکھیں تو یہ جو ان کا ناول ایمہ ہے یہ بھی ایسا ناول ہے جو پہ جو کے ایک ڈومیسٹک پرابلم پہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو فرسٹ آف آل ہم اس کے کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو اس میں جو کریکٹرز ہیں اس میں جو مین جو کریکٹر ہے وہ اس میں ایمہ کا جو ہے وہ ایک سینٹر کریکٹر ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو اس کا ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہیرو ہے اور وہ ہے جو مین کریکٹر ہے وہ اس میں جو ہے وہ نائٹلی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کی ایک ایک فرنڈ ہوتی ہے ایمہ کی اور ہیریٹ اور اس میں جو ہے وہ ہیریٹ ہیریٹ جو ہے ان کی بڑی ایک روز فرینڈ ہے اور اسی طرح سے ایک اور ان کی جو فرینڈ ہے وہ جین ہے جین کا بھی اس میں ایک کریکٹر آ جاتا ہے اور اسی طرح سے اس میں جو ہے ایک اور جو کریکٹر ہے وہ اس میں آ جاتا ہے فرینک کا فرینک جو ہے وہ بھی اس میں ایک کریکٹر ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک ایلتن جو ہے ایلتن کا بھی اس میں ایک کریکٹر ہے اور اس طرح سے ایک اور اس کی جو ایک گورنس ہے اس میں وہ مش ٹیلر مش ٹیلر کا اس میں جو ہے وہ ایک کریکٹر اس میں آ جاتا ہے اور اس طرح سے روبرٹ روبرٹ بھی جو ہے اس میں ایک کریکٹر ہے اور اب جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو تو اس میں یہ جو ایما ہے اس کی جو ایک گورنس ہے جس کا نام جو ہے وہ میس ٹیلر ہے میس ٹیلر جو ہے وہ اس کی گورنس بھی ہے اور یہ ایما جو ہے اس کی جو ہے وہ شادی کراتی ہے میسٹر ویسٹر کے ساتھ میسٹر ویسٹر کے ساتھ یہ اس کی شادی کرا دیتی ہے میس ٹیزر کی اور اس طرح سے پھر اس میں ایک دوست ہے وہ ہیریٹ ہیریٹ جو ہے اس میں انٹری ہوتی ہے اور ہیریٹ جو ہے اس میں ایک وہ دوسرا جو اس میں ایک کریکٹر آ جاتا ہے وہ رو بورٹ اس میں جو جو کریکٹر ہے وہ ہے رو بورٹ رو بورٹ جو ہے اس میں کریکٹر ہے رو بورٹ جو ہے وہ ایک فارمر ہے اور ایک جنڈرمن ہے فینانشری وہ بڑا سٹرانگ ہے اور اس میں جو ان کی یہ دوست ہے ہیریٹ ہیریٹ جو ہے اس کو رو بورٹ کو جو ہے وہ لائک کرتی ہے اور اس کو یہ پرپوزر بھی دیتی ہے لیکن جو رو بورٹ ہے وہ بھی اسے لائک کرتے ہیں لیکن اس میں جو ایمہ ہے ایمہ اپنی اس دوست کو ہریٹ کو یہ کہتی ہے کہ یہ جو روبرٹ جو ہے وہ آپ کے کیلیبر کا نہیں ہے یا آپ کے جو ہے یہ سکیٹس کا نہیں ہے اس سے جو ہے آپ نے شادی نہیں کرنی تو اس طرح سے وہ اسے اس بات سے منع کرتی ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ شادی نہ کریں تو اس طرح سے وہ اس کی بات کو جو ہے وہ مان لیتی ہے اور اس میں پھر ایک اور جو انٹری ہے وہ ایمہ جو ہے اس میں ایلٹن جو ہے ایک ایلٹن اس میں اپنی انٹری کرتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے ایمہ اس کو کہ آپ جو ہے ایلٹن سے جو ہے وہ شادی کر لیں لیکن جب وہ ایلٹن سے ملتی ہے اور اس سے وہ بات کرتی ہے تو ایلٹن کے ساتھ ان کی انڈسٹینڈ ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی ایلٹن جو ہے اس کو جو ہے وہ لائک کرتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے اور اس میں جو ایلٹن ہے وہ پھر وہاں سے اپنے ٹاؤن میں چل جاتا ہے اور وہ لندن جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے جو ہے وہ شادی نہیں کرنی تو اس طرح سے اس میں ایک اور انٹری جو ہے وہ فرینک کیوں سے یہ فرینک جو ہے فرینک فرینک کو جو ہے یہ ہری ایٹ جو ہے وہ لائک کرتی ہے لیکن فرینک جو ہے وہ ایک اچھی نیچر کا نہیں ہے بلکہ فرینک جو ہے وہ یہ کہتا ہے بھگو کہ مجھے جو ہے یہ ہری ایٹ جو ہے اپسان نہیں ہے بلکہ میں آپ سے جو ہے وہ لائک کرتا ہوں تو اس طرح ایما جو ہے اس کی بات کو ہے وہ ڈس لائک کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ تم میرے کیلیبر کے نہیں اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی فرینک جو ہے وہ ایک اچھی نیچر کا نہیں ہے اور اس طرح سے ایک جو اس میں جو مین کریکٹر ہے نائٹلی نائٹلی جو ہے اس میں انٹر ہوتا ہے اور نائٹلی جو ہے وہ اس کو یہ بات کرتا ہے ایما کو کہ فرینک جو ہے یہ اچھی نیچر کا نہیں ہے اور اس کی کچھ آزاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ آوائیڈ کریں تو وہ اس سے منا کرتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ایما ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میری جو یہ دوست ہے ہیریٹ ہیریٹ جو ہے وہ فرینک سے جو ہے وہ شادی کر لے لیکن ہیریٹ جو ہے ہیریٹ ایما کو یہ بات کرتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ فرینک پسند نہیں ہے بلکہ میں جو ہے وہ نائٹلی کو پسند کرتی ہوں تو جب وہ یہ بات کرتی ہے تو ایما جو ہے اس سے جنسی فیل کرتی ہے کیونکہ اندر سے جو ہے وہ ایما جو ہے وہ نائٹلی کو پسند کرتی ہے اور جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری جو دوست ہے ہیریٹ ہیریٹ جو ہے وہ نائٹلی کو پسند کرتی ہے تو اس طرح سے وہ اس کے راستے میں ایک رکاورڈ بن جاتی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ نیٹلی سے یہ شادی کریں اور اس طرح سے جب وہ نیٹلی کے ساتھ ملاقات کرتی ہے نیٹلی جو ہے وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے ایما کو اور دونوں کی جو ہے آپ میں انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ نیٹلی کو جو ہے وہ لائے کرتی ہے نیٹلی جو ہے ایما کو لائے کرتا ہے اور اس میں جو ہے پھر ایسے ایک ٹرم آتا ہے کہ ایما جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ جو روبرٹ ہے روبرٹ جو ہے اس سے جو ہے تم شادی کرلو اس طرح سے روبرٹ جو ہے دوبارہ جو ہے اس میں اپنی انٹری دیتا ہے اور روبرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی ہیریٹ کی جو ہے وہ انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ لائے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی آپس میں انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور ایما کی جو انڈرسینڈنگ ہے وہ نیٹلی کے ساتھ جاتی ہے نیٹلی جو ہے بڑا ایک ویل آف ہے اور ویل دی ہے اور بڑا چارمینگ ہے اور وہ بیوٹی فول ہے تو اس طرح سے ان کی آپس میں جو ہے انڈرسینڈنگ ہو جاتی ہے اور نیٹلی کی جو شادی ہے وہ ایم اے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور روبرٹ کی جو شادی ہے وہ ہیریٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے اس کی ناول کی جو ہے بڑی ہیپی اور پلیزنٹ جو ہے وہ انڈک ہو جاتی ہے اور یہ دونوں کی جو ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اس کا جو انڈ ہے وہ بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنی ہیو اے نائی دے سی ایو ہو گیا